ہیلو بچوں کلاس سیوین سبجیکٹ اردو آج آپ کا اردو میں سبق نمبر دس ہونے جا رہا ہے سبق نمبر دس آپ کا مضمون ہے عنوان ہے سبق نمبر دس کا پیارا ہندوستان ہمارا ہے نا یہ بچوں آپ کا نظم ہے تو ٹھیک ہے میں پہلے آپ کو اس نظم کا الفاظوں معنی سمجھا دوں میں جبھی بھی نظم پڑھاتی ہوں اس سے پہلے میں یہ آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں اور یاد دہانی کراتی جاتی ہوں کہ نظم کو سمجھنے کے لیے مانا جاننا بہت ضروری ہے جب تک آپ مانا کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو نظم کا ترجمہ کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم شروع کرتے ہیں آپ کا الفاظوں معنی تو الفاظ ہیں یہاں آپ کے اور یہاں معنی ہے پھر یہاں الفاظ ہیں اور یہاں معنی ہے تو یہاں ہے آن 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 کے معنی زید عادت پروان پروان کے معنی کامیاب پورا فضل فضل کے معنی رحم مہربانی ارمان ارمان کے معنی خواہش تمنا سوایا سوایا کے معنی ایک اور چوتھائی آلہ آلہ کے معنی بہت اونچا سکہ سکہ کے معنی جھا سنت سنت کے معنی گاڑی گری ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ کا الفاظوں معنی ہو گیا اب میں آپ کو نظم ترجمہ کے ساتھ پڑھانے جا رہے ہیں تو ہیلو بچوں آپ کا سبق نمبر دیس پیارا ہندوستان ہمارا نظم شروع ہونے جا رہا ہے میں آپ کو اس نظم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا رہی ہوں توجہ دیں گے تو شروع کرتی ہوں میں ہے اب اس پر دھیان ہمارا ہے نا شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اب ہمارا دھیان کس پر ہے ہندوستان پر ہے مقصد ہے ہر آن ہمارا بلکہ ہے ارمان ہمارا ہے نا شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ ہی نہیں یہ ہماری زد ہے ہے نا اور ہماری یہ خواہش ہے تمنا ہے کہ ملک چرے پروان ہمارا کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ کامیاب ہوں پیارا ہندوستان ہمارا ہے نا یہاں شاعر اپنے ملک ہندوستان سی ہے نا پیار جتاتے ہوئے کہتے ہیں اس پر اپنا خون بہایا یعنی ملک اس کے معنی یہاں ملک کی طرف ہے یعنی ملک ہندوستان پر ہم نے اپنا کیا کیا خون بہایا لاکھوں جانے دے کر پایا ہم نے لاکھوں جانے دی تب میں اپنے ملک ہندوستان کو پایا شاعر ہمارا ترجمہ کے ساتھ پڑھا چکی ہوں ہم میں آپ کو سبق نمبر دس کا سوال جواب اور تشریح کرانے جا رہے ہوں ہلو اچھوں آپ کا سبق نمبر دس پیارا ہندوستان ہمارا نظم کا سوال جواب میں یہاں کرار رہی ہوں آپ کے سامنے سوال نمبر ایک ہمارا دھیان کس بات پر ہے جواب ہمارا دھیان ملک کی کامیابی پر ہے اب آپ کا سوال نمبر دو ہے ہم نے لاکھوں جانے دے کر کس کو پایا جواب ہے آپ ہم نے لاکھوں جانے دے کر اپنے ملک ہندوستان کو پایا سوال نمبر تین ہاں ہم خدا سے کس کی ترقی کی دعا کرتے ہیں سوال نمبر تین کا آپ کا جواب ہے ہم خدا سے اپنے ملک کی ترقی کی دعا کرتے ہیں سوال نمبر چار ہے آپ کے سامنے ہندوستان ہمیں پیارا کیوں ہے سوال نمبر چار کا جواب ہے کیوں کہ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور ہم سب یہاں مل جل کر رہتے ہیں اس لیے سوال و جواب ہو گیا اب آپ کے نمبر دو میں آ رہا ہے جمع الفاظ دیئے ہوئے ہیں آپ کو یہاں لکھنا ہے واحد لکھنا ہے تو آپ کے جمع الفاظ ہیں مقاصد نمبر ایک نمبر دو میں ممالک نمبر تین میں جانے نمبر چار میں رات نمبر پانچ میں پیار اب ان کا کیا بنانا ہے واحد الفاظ بنانے تو مقاصد کا واحد ہوتا ہے بچوں مقصد ممالک کا واحد ہوتا ہے ملک جانے جانے کا مطلب ہوتا ہے جان رات رات کا واحد رات کا واحد ہوتا ہے رات پیارے پیارے کا واحد ہوتا ہے پیارا تو نمبر ایک ہے آپ کا دھیان نمبر دو ہے آپ کا مقصد نمبر تین ہے آپ کا آن نمبر چار ہے آپ کا پرمان نمبر ایک میں ہے آپ کا دھیان دھیان صحیح ہے اس لیے یہاں صحیح کا نشان لگا ہوا ہے نمبر دو میں ہے مقصد مقصد غلط ہے مقصد نہیں ہوتا آن آپ کا صحیح ہے اس لیے یہاں صحیح کا نشان ہے نمبر چار نمبر چار ہے آپ کا پربان 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 نہیں ہوتا ہے پڑوان ہوتا ہے تو یہ غلط ہے یہاں غلط کا نشان لگا ہوا ہے تو ٹھیک ہے بچوں یہ یہ سب جو ہے میں آپ لوگوں سے کلاس میں کروایا کرتی تھی جو کہ ابھی تو کلاس چل لہا ہے اور آپ لوگ کے پاس بوک ہے ہی نہیں اس لیے ہم نے سارے سوال کو ہم نے حل کر دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی دشواری پیش نہیں آئے ٹھیک ہے تو پھر میں آگے آپ کو اس نظم کی آپ کا یہ نظم ہے اس کا میں آپ کو تشریح کرانے جا رہے ہوں تشریح کا یہ پہلا حصہ ہے سبق نمبر دس ہے نا سبق نمبر دس ہے نا اس کا عنوان ہے سبق نمبر دس کا پیارا ہندوستان ہمارا یہ نظم ہے آپ کا تو یہ پہلا حصہ ہے اب یہاں ہے نظم کے اشعار کی تشریح دھیان ہمارا مقصد ہے ہڑ آن ہمارا بلک ہے ارمان ہمارا ملک چرہ پروان ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا اس پر اپنا خون بہایا لاکھوں جانے دے کر پایا ہو اب تیرا فضل خدایا دن دونا ہو رات سوایا ٹھیک ہے بچوں تو پھر آگے دیکھئے اب آپ کا نمبر ایک میں جو نظم ہے اس کے یہاں تشریح پہلے میں آپ کو سیاق سباق اور تشریح سیاق سباق اس سے پہلے بھی جو میں نے نظم آپ کو پڑھایا ہے اس میں میں سیاق سباق اور تشریح کے معنی اور معقض کے معنی بہت خوبی میں بتا چکی ہوں لیکن پھر میں آپ یاد دہان کرا دیتی ہوں کہ کہیں آپ کے ذہن سے نکل نہ گیا ہو اور یاد آ جائے آپ کو سیاق سباق کا معنی ہے یعنی مضمون سے تعلق اور تشریح کے معنی ہے تفصیل سے تفصیل سے ٹھیک ہے بچوں تو سیاق سباق یعنی مندرجہ بالا اشعار ہماری درسی کتاب کی نظم پیارا ہندوستان ہمارا سے ماخوز ہے ماخوز کے معنی ہے لیا گیا ہے نا یعنی ہماری درسی کتاب کی نظم پیارا ہندوستان ہمارا سے یہ لیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کی تشریح ہے نظم کے ان اشعار میں شاعر اپنے ملک ہندوستان کی تاریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارا دھیان ہندوستان پر ہے کس پر ہے ہندوستان پر اپنے ملک ہندوستان پر اپنے ملک کی کامیابی دیکھنا ہمارا ارادہ اور زدہی نہیں شاعر کیا کہ اپنے ملک کی کامیابی دیکھنا ہمارا ارادہ اور زدہی نہیں بلکہ ہماری خواہش بھی ہے پھر شاعر اپنے وطن ہندوستان سے پیار جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ملک پر اپنا خون بہایا ہے اور لاکھوں جانے دے کر اسے پایا ہے شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وطن ہندوستان سے پیار جتاتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک پر اپنا خون بہایا ہے اور لاکھوں جانے دے کر یعنی اسے ہم نے پایا ہے حاصل کیا ہے شائر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اب تو ہم پر مہربانی کر اور دن دونا اور رات سوایا کر ہمارے ملک کے لئے شائر اللہ سے کیا دعا کرنا ہے اپنے ملک کے لئے کہ اے اللہ اب تو ہم پر مہربانی رحم کر اور دن اور ہمارا دن دونا اور رات سوایا کر کس کے لیے اپنے ملک کے لیے اب دیکھتے ہیں یہ جو نظم کا اشار ہے اس کا دوسرا حصہ نظم کے اشار کا دوسرا حصہ نمبر دو میں ہے پیارا ہندوستان ہمارا فکر میں ہو یہ سب سے آلہ علم کا ہو ہر دل پہ سکھا سیند میں سمانے لوہا مل جل کر سب رہیں ہمیشہ پیارا ہندوستان ہمارا اب اس کی تشریح ہے یہاں نظم کے ان اشار میں شائر اپنے ملک ہندوستان سے پیار جتاتے ہیں نظم کے ان اشار میں شائر کیا کر رہے ہیں اپنے ملک ہندوستان سے پیار جتاتے ہیں اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک غور و فکر میں سب سے آلہ ہو ہے نا شائر اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارا ملک جو ہے وہ کس میں غور و فکر میں سب سے آلہ ہو یہاں ہر دل پر علم کا سکھا ہو شائر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہاں ہر ایک کے دل پہ کس چیز کا سکھا ہو علم کا سکھا ہو کاری گری میں سب ہمارا لوہا مانے اور ہمیشہ یہاں سب مل جل کر رہے اے اللہ کاری گری میں سب ہمارا کیا مانے لوہا مانے اور ہمیشہ یہاں سب لوگ مل جل کر رہے تو بچوں یہ آپ کا جو نظم کے اشار کی تشریح تھی وہ آپ کا یہاں تمام شد ہو گیا پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گی اگلے کلاس میں جب تک کے لیے خدا حافظ